دنیا بھر میں چودہ سو کے قریب افراد کرونا وائرس سے متاثر جبکہ مرنے والوں کی تعداد اکتالیس ہو چکی ہے چین نے عوام کو وائرس سے بچانے کے لیے پندرہ شہر لوکڈاؤن جبکہ وہان نے ہنگامی بنیادوں پر نئے اسپتال کی تعمیر شروع کر دی تاہر اکبال چہدری کی رپورٹ دیکھئے جان لیوہ وائرس سے دنیا بھر میں خوف و حراس چین کے نئے کمری سال کے پہلے دن بیجنگ اور ہانگ کانگ سمیت کئی بڑے شہروں میں تقریبات منصوب کرونا وائرس کے پیشے نظر ہانگ کانگ میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی حفاظتی اقدامات کے باعث پندرہ چینی شہر لوکڈاؤن ہونے کے باعث پانچ کروڑ ستر لاکھ افراد کو پریشانی کا سامنا ہے جبکہ وہان شہر میں ہنگامی بنیادوں پر پندرہ دن کے اندر تیرہ سو بیٹس پر مشتمل نیا اسپیتال بنانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں دنیا بھر میں جان لیوہ وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ایک ہزار تین سو چینوے ہو چکی ہے جن میں سے ایک ہزار تین سو انسٹھ کا تعلق چین سے ہے اب تک ہانگ کانگ اور تھائی لینڈ میں پانچ، آسٹریلیا میں چار، فرانس، جاپان، ملاشیا، سنگاپور اور تائیوان میں تین تین کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں امریکہ، جنوبی کوریا، ویٹنام اور مکاو میں دو جبکہ نیپال میں بھی ایک مریض سامنے آ چکا ہے پاکستان میں بھی کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے لاہور اور ملتان میں تین مجتبہ کیس سامنے آ گئے تمام ائرپورٹس پر سکریننگ کا عمل شروع ہو گیا ہے ایک علام سرور ہی کہتے ہیں کہ اب تک صورتحال کنٹرول میں ہے کرونا وائرس کے پاکستان میں پھیلنے کا خدشہ کیس سامنے آنے لگے لاہور میں چینی باشندہ میلی سرویسز اسپتال کے انتہائی نگہ داشت وارڈ میں منتقل ملتان سے چالیس سالہ فین نشتر اسپتال داخل مزید ٹیسٹ کیے جا رہی ہیں کرونا وائرس کے خدشات وزار پیخارچہ نے بھی آداد و شمار چاری کر دیئے اٹھائیس ہزار پاکستانی طلبہ اور آٹھ سو تاجر چین میں رہائش بزیر ہیں جبکہ پندرہ سو سرمایہ کاروں کی آمد و رفت چاری ہے لاہور اسلام آباد اور فیصل آباد سمیت تمام انٹرناشنل ائرپورٹس پر سکریننگ کی سہولیات موجود چین سے پاکستان آنے والے ہر مسافر کو سکریننگ کے عمل سے گزرنا ہوگا وفاقی وزیر غلام سرور کا کہنا ہے کہ تمام انٹرناشنل ائرپورٹس پر اب تک صورتحال کنٹرول میں ہے تمام انٹرنیشنل ائرپورٹس پر سکریننگ کے لیے فیصلیٹی پروائیڈ کر دیئی ہے وہاں ٹرینڈ ڈاکٹرز اور ٹیکنیشنز اور ہر آنے والی فلائٹس پر ہنڈر پرسنٹ تو نہیں شہریوں کی صحت کے پیش نظر تمام ائرپورٹس پر سکریننگ کا عمل شروع کیا گیا ہے بارے سے متاثرہ شخص کو ہوای اڈے سے ہی سرکاری اسپتال لے جایا چاہے گا